تو نویڈا میں ڈینگو کے علاج کے نام پر جم کر فرضی وارہ سامنے آیا ہے پرائیوٹ اسپتال ڈینگو کے نام پر مریضوں کی جیب ڈاکہ ڈال رہا ہے سرکاری آکڑو رے لاپروہ اسپتالوں کے پول کھول دی ہے دراصل نویڈا کے کیندریہ لاب میں جانچ کے لیے پہنچے ایک ہزار تیس رمونوں میں ڈینگو کی پشتی نہیں ہوئی ہے جبکہ کچھ پرائیوٹ اسپتالوں میں ڈینگو بتا کر مریضوں کا علاج کر دیا گیا ہے نیجی اسپتالوں کے بیٹ ڈینگو کے مریضوں سے فل ہے اس کے باوجود مریضوں کی صحیح جانکاری سواستہ ویبھاگ تک نہیں پہنچ رہی ہے زلا سواستہ ویبھاگ کی طرف تیار ریپورٹ میں پرائیوٹ اسپتالوں کی منمانی کی ریپورٹ سامنے آئی ہے ریپورٹ کے مطابق نویڈا میں اب تک ایک ہزار دو سو چوبیس نمونوں کی سرکاری اسپتال کی کیندری لاب میں ایلائزہ یعنی کی جاچ ہوئی ہے جس میں صرف دو سو ایک کی ریپورٹ ہی پوزیٹیو آئی ہے باقی ایک ہزار تیس نمونوں کی جانچ میں مریضوں میں ڈینگو کی پشتی نہیں ہوئی ہے ان میں نائنٹی پرسنڈ نمونیں نیجی اسپتالوں سے کروس جانچ کے لیے منگ آئے گئے تھے ڈینگو کی کیسز سامنے آ رہی ہے لیکن اس بیچ ڈینگو کے ماملوں میں ہی فرضی وادہ بھی دیکھنے کو ملا اگر وہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو پہلے کی طرح ان کو دو سیمپل ڈرو کرنے پڑے گے ایک سیمپل اگر ان کیا پوزیٹیو آتا ہے تو اس پوزیٹیو سیمپل کو ہمارے کروس چیک کرانا پڑے گا یہ بیوستہ آپ شروع کر دی گئے پھلکل یہ لاغو کر دی گئی ہے اور اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہے دوسرا اس ڈینگو کے پرسار کو identify کرنے کے لیے ہم لوگ کچھ سیمپلز کو سیرو ٹائپ ٹیٹسٹنگ کے لیے لخنوں بھی بھیج رہے ہیں اس سے معلوم پڑے کہ ڈینگو کے جیسے چار ٹائپ ہوتے ہیں وائرس کے ان میں کس وائرس کا پرکوپ یہاں زیادہ ہے ڈینگو کے نام پر پرائیویٹ اسپتالوں کا کھیل جاری ہے آپ کو بتا دے یہ ہم نہیں آخڑے بیاء کر رہے ہیں گوتم بودنگر میں دو ڈینگو کی لیب ہیں جہاں پر ریپورٹ ہوتی ہے بات کریں تو جلا اسپتال میں ایک ہزار دو سو چوبیس الائزہ کے ٹیسٹ آئے تھے جس میں سے دو سو چار ہی ڈینگو کی پسٹی ہوئی ہے باقی ایک ہزار سے زیادہ ایسے مریض ہیں جن کا پرائیویٹ اسپتال ڈینگو بتا کر علاج کر رہے ہیں اور اس سمیم جلا اسپتال میں ہی موجود ہیں آپ کو بتا دے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونے کی بات کہہ کر جو مریض ہیں ان کی جیب سے پیسے کی وصولی کر رہے ہیں لہٰذا اب سوازیبھاگ نے مریضوں کی جیب ڈھیلی ہونے سے بچنے کے لیے ایک اپائے نکالا ہے اور یہ پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے کہا ہے گائیڈ لائنز تحقی ہیں کہ جو ٹیسٹ ہوگا وہ دو سیمپل لیے جائیں گے دو سیمپل میں سے ایک سیمپل اگر پرائیویٹ اسپتال میں پوزیٹیو آتا ہے تو دوسرا سیمپل یہاں کی لیب میں بھیجا جائے گا تاکہ اس کو کروز ویریفائی کیا جا سکے دی ایمو راج شرما کا یہ اسپس طور پر کہنا ہے کہ اگر اس طریقے کا کھیل کیا جائے گا تو کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج بھی کیا جائے گا اور لیب کا جو سنچالن ہے اس کو بھی نرس کیا جائے گا لائسنس فیلال آپ کو بتا دے یہاں پر لگاتار اس طریقے کی شکایتیں بھی ملتی رہی ہیں لمبے وقت سے کہ دینگو کے نام پر پرائیویٹ اسپتال موٹا پیسہ وصول رہے ہیں اور اسی کو روک تھام کے لیے انہی سب چیزوں کی روک تھام کے لیے اب سواز ویباغ نے سخت قدم اٹھایا ہے فیلال جس طریقے سے آکڑے آئے ہیں وہ حقیقت زمین اس طر پر کچھ اور ہی بیاء کر رہے ہیں کامرامن بینو بازل کے ساتھ ہیمانشو شکلا نیوز ایٹین نویڈا دینگو کے ماملوں میں جس طریقے سے دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے اس پر کئی گائیڈ لائنز جاری کیے گئے ہیں اس پر اور باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہے فیزیشن ڈاکٹر آنن شکلا اور میکس ہسپٹل کے سینئر کنسلٹن ڈاکٹر منوش کمار آنن شکلا جی آپ کا بہت سواگت ہے نیوز ایٹین پر اور منوش کمار جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے سب سے پہلے آنن شکلا جی ایک فیزیشن ہونے کے ناتے مجھے آپ سے ہی جاننا ہے کہ اس طرح کے ماملے جب سامنے آتے ہیں جہاں دھوکہ دھڑی پائے جا رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں نیگٹیویٹی لوگوں کے بیچ فیلتی ہے اور لوگ پھر پرہیز کرتے ہیں اپنے ٹیسٹ کرانے سے بلکل صحیح تھا کیونکہ تیسٹ میں اگر ملٹا سیدھا ریپورٹنگ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جان لے وہ بیماری گوشت کرنے کی جانورت ہے تو انڈیمک اور طرح طرح کے اس میں پلیٹ لیٹ کا ڈاؤن ہونا تو پھر اپیٹک ایپیکٹ بھی ہے دھوکہ دھڑی کا پلیٹ لیٹ کام دکھا دینا اور اس کو کہاں بیمار بتا دینا تو یہ چیزیں سمبھاؤ ہے لیکن اس کے لیے پالیٹی کنٹرول کو یہ جانورت ہوگی کہ آپ لیٹ کی پریکٹیسے جو بھی ہو جی ایل پی گوڑ لیٹ پریکٹیسے آپ ان کی دیکھ رکھ کریں اگر کمپلینٹ آتا ہے تو اس کے لیے اور ہم جیمہ دار ہیں اور اس کا چارچ کرائے جا دو جگہ سیمپل جرور دیا جائے کئی بار جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پلیٹ لیٹ کام دکھا دیتے ہیں ایسا ہمارے پیشنٹ کا ایک بار ہوا تھا چھے ہزار دکھا دیا دوسری جگہ میں نے کرایا تو اس سے لوگ در جاتے ہیں یہ باقی کم بھی بھی سا ہے اور اسے دان چینٹن بھی بھی سا ہے بلکل اور اس میں لوگوں کو جاگرک کرنا سب سے بڑا ٹاسک ہے منوش کمار جی لوگوں کو جاگرک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے لئے یہ بھی جانا ضروری ہے کہ آنکھیں ڈینگی کے سمٹمز ہیں کیا کیسے لوگ یہ سمجھے کہ انہیں ڈینگی ہوا ہے یا وہ ایسا محسوس کر رہے یا انہیں ہو سکتا ہے میں ایک چیز کہوں کہ دیکھیں پلیٹلیٹس کاؤنس تو ایک دیاگنوسٹک کرائٹیریہ ہے اگر ایک لاکھ سے کم ہے تو ڈینگی کے فیور میں جاتا ہے پوچھئے جا مجھ سے تو جو پلیٹلیٹس کرانسفیوزن یا پلیٹلیٹس دینے کی بات آتی ہے وہ بیس ہزار تیس ہزار جب پلیٹلیٹس ہوتا ہے تب دیتے ہیں تو ڈینگی کو آپ ڈینگی کیسے کرتا ہے دیکھیں ڈینگو اب ہمارے ہاں بھی جیسے سپٹیمبر اکٹوبر میں جنرلی شروع ہوتا تھا یہاں تھوڑا ارلی ہو گیا ہے جو تیز برسات ہوئی وارٹر لگنگ ہوئی اس کی بجر سے ڈینگو تھوڑا ارلی مینیفیسٹ ہوا ہے اور اس بار سب سے زیادہ جو آپ بول رہے تھے ابھی ڈاکس آپ بھی بتا رہے تھے کہ ڈینگو کی جو سب ٹائپ ہے دو ڈینگو کی جو ٹائپ ٹو وائرس ہے وہ سب سے کامن ہے اور یہ سب سے خطرناک بھی ہوتا ہے تو ارلی ڈیاگنوسیس ہی اس میں سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جس سے آپ اس میں مرتو کو روک سکتے ہیں اس کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ اگر مریض کو تیج بکھار ہو رہا ہے سر میں کافی درد ہے آنکھوں میں جلن ہے اگر سکین پہ کوئی دھبے سے آ رہے ہیں نشان سے آ رہے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمریجک مینیفیسٹیسن ہے تو اس طرح کے سیچویشنز میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے جلوری ہے کہ اس کا فلیوڈ جو باڈی میں جو پانی ہے جو فلیوڈ کی ماترہ ہے وہ ٹھیک ہے تو خوب سارا فلیوڈ دیں آپ ٹیسٹ کریں دیکھیں اگر پلیٹلیٹس کا یہ جو آپ برم ہو رہا ہے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ دیکھیں کچھ بلیک سپس ہر کامنیٹی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ پلیٹلیٹس کو گلت بتا دیتے ہیں تو آپ دو جگہ سے پلیٹلیٹس چیک کرائیں اور ساتھ میں ڈینگو انٹیجن ہر ہسپٹل میں ہر لیب میں جو باہر کرانے سے اچھا ہے کہ آپ جہاں پریٹمنٹ کرانے ہیں وہیں ڈینگو انیس ون انٹیجن انیس تو انٹیجن ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کرائیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پریسر لوگ ہو رہا ہے تو یہ ڈینگو ساکس انڈروم کا لکشن ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے اس میں موٹلیٹی یا مرتودر کری کوئی دس پرسنٹ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو اس طریقے اس حد تک جانا ہی نہیں ہے آپ کو جیسے ہی سیمٹم سرو ہوتے ہیں آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں پرامس لیں اپنا پریٹلیٹس لیں فلیوٹس کو لیں اپنے مرجے سے کوئی میڈکیشن نہیں لیں کیونکہ اگر آپ کوئی ایسپرین اور اس طرح کی دوائیاں لیتے ہیں تو پریٹلیٹس کام ہونے کے پاس بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ایمپورٹنٹ ہے تیز پکا درد اور سریر تے اگر کسی بھی طرح کے بلیک یا ریڈ نیسانس آ رہے ہیں جو ہیمریجک مینیپیشنس ہیں تو دینگو کا لکشن ہو سکتا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ فیور کنٹرول آنند شکلہ جی دیکھیں سب سے پہلے جو لکشن بتایا منو جی نے کہ آپ کو بہت زیادہ فیور اور آئیز میں ریڈنس یہ تمام ایسے سمٹمز جو دیکھنے کو ملیں گے مومن یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے تو فوراں سے پیراسیٹمول یا ایسی انیا بخار کی دوائی کھانے لگتے ہیں یہ کتنا ہانکارک ثابت ہو سکتا ہے ان کے لئے دیکھیں پیراسیٹمول کوئی بھی ڈرگ ہانکارک ہی ہے ایڈوارس ڈرگ 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 تو اب ایک چیز ہے بینا کسی کو دکھائے ہوئے انیسیس جیادہ لینے لگتے لگتے لیکن آپ بروپین بھی ساتھ ملے رہے اور بھی ہائی انیل جیس لے رہے ہائی انٹی بیٹک لے رہے پاوٹ لے سپریشن 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 وہ نقصہ نقصہ یہ ساری چیز سیکنری ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کون سے میڈیسن لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے لیکن جو یہ گھوٹالا ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اور دو سیمپل گائیڈ لائن کے حساب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پرائیویٹ ہسپیٹل میں مریض جا رہے ہیں تو دو سیمپل ہوں گے جا ایک زلے لائب میں بھی وہ سیمپل بھیجا جائے گا وہاں بھی ٹیسٹنگ ہوگی اس کو کیسے روکا جایا ننجی اس لیے تو سواس چیکنگ تو جلو جی دو لائب میں دینا جلو ہے کیونکہ ایک لائب پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے کمرشیل ائیزیشن ہر چگہ ہے جو جتنے بھی کارپوریٹس ہیں اس میں پھڑا پیسواس کرنا مشکل ہو گیا ہے تو دو پیٹھالجیسٹ کی یا تو اپنا پھود وہاں پہ گورنمنٹ ایک اپنا ٹیسٹنگ شروع کرا دے اور دوسرا جو ہے چیک کیا کرے لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ اس میں کلینکل اور لائب دونوں پیٹیسز ہے لینکل کو ہم لوگ ایویڈینس پیسٹ نہیں مانتے اور ان لائب منو جی اس طریقے سے ریپورٹ سیار کیے جارہے پرائیویٹ ہسپیٹل کی طرف سے سرکار تک بھی صحیح آکڑے نہیں پہنچ پا رہے ہیں کتنے لوگ واقعی میں ڈینگو کے مریض سامنے آئے ہیں آخر ان چیزوں کو کیسے اگنور کیا جائے میں کہوں گا کہ ڈینگو پھیل رہا ہے ڈینگو کی انسیڈنس بڑی ہے دیکھیں 2015 میں 15000 تو ڈلی میں ڈینگو تھے اس بار پہ ڈینگو تو ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں ابھی تک 2023 میں جتنے cases ڈینگو میں ہوئے ہیں وہ 2022 سے قریب قریب ڈبل ہیں تو نسچت طور پہ یہ مانی پہلے کہ ڈینگو فیل رہا ہے دوسری چیز کی ٹھیک ہے کچھ دھوکہ دری ہو رہی ہے بڑے اسپطالوں میں صحیح کم ہوتی ہو چھوٹے نرسیng ہوم میں اور اس سکتا ہے کہ ہو رہی ہوں میں کسی کو بچاؤو نہیں کر رہا ہوں جہاں غلط ہے وہاں غلط ہے جو لوگ اس کر رہے ان کو نہیں کرنا چاہیے بٹ نسچت طور پہ مجھے لگتا ہے کچھ اور ڈینس ہیں جس میں بھی ڈینگو 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 نہیں ماننا اس لئے میں کہ سیرولوجیکل ٹیسٹ ڈینگو کی آنی بارج ہے آپ ڈینگو ڈینس ون ڈین جس سے آپ سپورٹی ڈینس ملتا ہے کہ ڈینگو ہے یا نہیں اگر آپ نے دیکھا کہ جیس پیٹ میں پانی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ صحیح ڈینگو آرن شکلا جی فرنٹ لائن ورکر کے طور پر ڈاکٹروں کو کوویڈ کے سمیے ہم نے دیکھا اور ہم کہتے کہ دھرتی کا بھگوان اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہی ہے جو دوسری زندگی دے دیتے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر کی طرف سے ہی ٹیسٹنگ میں اور ان چیزوں میں گڑبڑی پایا جائے تو پھر بھروسہ کس پر کیا جائے دیکھے کروس چیک اگر بہت زیادہ ڈیفرنس آ رہا ہے جیسے 20,000 پلیٹ لے ہمارے ہرسپیچل سے آ رہا ہے اور آپ کے ہرسپیچل میں 80,000 آ رہا ہے تو اس کا مطلب میں دوسری ہوں اس کو جی چیک ان کرائی جائے اور کمرشیل نہ بنائی جائے اس پر ایکشن لیا جائے لوگ مان لیں گے کیونکہ پیتھالوجیسٹ میں یا ڈاکٹر میں مارل ہے ایسی بات نہیں ہے اور مصین کی بھی گلوڑی ہو سکتی ہے اس چیز کو چیک کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے منو جی نے بھی کہا کہ اس بات سے بلکل ڈنائی نہیں کر سکتے کہ ایسا میں آپ چیٹنگ کر رہے ہوں یہی کادر آنند جی آپ کو کیا لگتا ہے منو جی آپ کو کیا لگتا ہے کچھ تو جیسا بھی بول رہے تھے کچھ تو لائب ارر ہوتی بہت بار ہم لوگ جب لائٹ کاؤ کام ہوتا ہے تو ہم لوگ بیجھتے جیسے آٹو انیلائز میں کبھی کام آتا ہے کچھ لالچی لوگوں کے لیے میں کچھ ان کا protection نہیں کچھ لوگوں نے ایسا کیا تازار ریپورٹس آئے ایک ہزار کچھ سیمپل جب بھیجے گئے ان میں سے دو سو لوگ ہی دینگو کے مریض پائے گئے باقی اتنا بڑا جو آکڑا ہے جو اتنا ڈیفرنز ریشو ہے جہاں پر مریضوں کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے باوجود اس کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سکتے ہیں آپ جن لوگوں نے اگر ڈینگو اینتیجنز کرا ہوں گے وہ ڈائیگنوس کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں اس میں رہے رہا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے جانبوچ کے اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے سکتا ہے کہ اس کو ڈینگو انٹیجنز پاستیو ہے یا نیگیٹیو ہے صرف پلیٹلیٹ کاؤنس پر چلتے گئے اسی کی وجہ سے اتنا ڈیفرنس آیا ہے کہ ڈینگو پاستیو سیمپلز کم آیا ہزار میں دو سو ہی آیا آیا اور میں یہاں پہ کہ جتنے لوگ بھی ابھی کر رہے ہیں وہ اپنا رہی ہے ان پر کس طرح کا ایکشن ہونا چاہیے کیا کار روائی ہونی چاہیے حالانکہ کار روائی گائیڈ لائنز تمام چیزیں بنی ہوئی ہے پھر بھی دیکھ تین چار آسپیٹل مل کے گورنمنٹ داکٹر جو ان لوگوں کے ریپورٹ چیک کرے اور کیونکہ ڈاٹا بیس ورک دیلی والے میں ایسا کام کرا تھا وہاں پہ گورنمنٹ سے ڈاکٹر بیٹھ ویا تھا اور وہاں پہ ساری چیزیں لوگوں کے کمپلینٹ آتے تھے ریچی کراتے تھے چیزیں سامنے آ جاتی تھی چکی چھوٹے نرسی مومز کو ہم لگ نہیں اگنور کر رہے ہیں وہاں بھی ایسی چیزیں ہیں جیسے گلوپوں چل رہا ہے کتنے دن سے چل رہا ہے در دن سے چل رہا ہے تو وہ میڈکیشن ہیدھر ہے جیس پہ فارمکو بیجیلنس ایکٹی پارٹ ہے جیس کو کافی ابھی ایکٹیب کرنا پڑے گا اور ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر لوگ فریڈم پا جائیں گے اور irrelevant work کریں گے ان پہ بھی آنکس ہے آپ ان کی ڈگری بھی چھن سکتی ہے ان پہ فائن بھی لگ سکتا ہے آپ پمپلینٹ لیجیے اور پمپلینٹ چھے کری اور لیجنس مستا ہے تو ان کو پنیشمنٹ دیں ہم لاجی منو جی ایسے پرائیویٹ ہسپٹلز جنہیں ہم سمیے سے نہیں مریضوں کو انہوں نے کو ویڈ میں اٹین کیا تو ایک طرح سے بھروسہ مریضوں کو ہو گیا ان ہسپٹلز پر لیکن اس طرح کے ہسپٹلز جب ایسے کام کرتے ہیں تو آپ کیا سجھا دینا چاہتے ہے کار روائی کس طرح کیوں میں کہوں گا کہ کوویڈ میں ہسپٹالوں نے بہت اچھا کام کیا چکتسکوں نے بہت اچھا کام کیا نرسوں نے بہت اچھا کام کیا اور جس کی بجہ سے اتنا بڑا کوویڈ پینڈیمک ہم لوگ ہینڈل کر سکے تو نشجی طور پہ ہمارے ڈاکٹر بیشواصلی ہیں ہمارے کر رہے ہیں یا کسی طرح کی جال ساجی کر رہے ہیں ان کو آئیڈنٹیفی کرنا ہوگا اور کٹھوٹ سا کٹھوٹ سجا دینے میں مجھے کوئی آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے ہماری کی جتنے بھی مریض آپ کے یہاں بھی آتے ہیں ہسپٹال میں آتے ہیں زیادہ سے زیادہ